نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی اس وڈیو کے اندر میں ان خواتین کے لیے ان عورتوں کے لیے کیسا عمل لائے ہوں جو اپنے شوہروں کے سخت رویہ سے پریشان ہیں یا ان کے شوہر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو آج اس وڈیو میں تین عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ تین عمل ایسے ہیں کہ اگر پابندی کے ساتھ آپ ان کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کا رویہ بھی اچھا ہو جائے گا آپ کے ساتھ اور جو گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا وہ تین عمل کیا ہیں وڈیو کے ساتھ اندر تک جڑے رہیے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے جو پانی گھر میں پیا جاتا ہے شوہر کو بھی وہی پانی پلانا ہے جس پر سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا ہے اسی طرح گھر میں جو کھانا پکایا جائے اس میں جو پانی استعمال ہو وہی پانی ہو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا گیا ہے اس طریقے پر آپ نے یہ دم کرنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے شوہر کو پلانا ہے انشاءاللہ اس سے شوہر کا جو رویہ ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا اور اس کے آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کافی بہتر ہوں گے پہلا عمل تو یہ ہو گیا اب دوسرا عمل یہ ہے کہ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کا رویہ اچھا ہو جائے اور اس کے ساتھ بول چال اچھی ہو جائے لڑائی جھگڑا نہ ہو تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو سات مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور وہ پانی جو ہے اپنے شوہر کو پلانا ہے یا ہر نماز کے بعد یا قہارو کو سارت مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ میاں کے سامنے ہاتھ پھلائیں دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کر دے اور اس کے مزاج میں جو سختی ہے وہ دور کر دے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت بھی آپ کے شوہر کا رویہ کافی بہتر ہوگا اس عمل کے اندر ایک اور عمل شامل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ شوہر کو غصے کی حالت میں دیکھیں تو آپ نے یا صبحو یا قدوسو یا غفورو اور یا ودودو یہ چار اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کو پڑھنا ہے کسرت کے ساتھ اگر کبھی شوہر غصے کی حالت میں گھر میں آئے یا بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو یہ چار صفاتی نام جو اللہ کے میں نے ذکر کیے یا صبحو یا قدوسو یا غفورو اور یا ودودو ان کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایک تو اس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور دوسری شوہر کا جو سخت رویہ ہے سخت مزاج ہے وہ بھی دور ہوگا اور اس کے جو آپ کے ساتھ معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے تیسرا عمل وہ یہ ہے کہ بلفرض اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی ہے یا شوہر کے اوپر کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے کوئی اثرات ہیں جادو کے تو اس سے بھی حفاظت کے لیے ایک تیسرا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر شوہر کے مزاج میں سختی جادو کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے سات مرتبہ صرف فاتحہ پڑھنی ہے سات مرتبہ عیط القرصی پڑھنی ہے اور اس کے بعد سات ہی مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں چاروں کل سات مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سات مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے سپیشلی ان خواتین کے لیے جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید پہلے تو شوہر کا رویہ کافی اچھا تھا کافی بہتر تھا اور اب ان کے مزاج میں بدلاؤ آ گیا ہے کافی سخت مزاج ہو گئے ہیں اور بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو وہ خواتین یہ عمل بھی پابندی سے کر لیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے ویڈے سے آپ کو اس کے سو فیصد ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اور جو پریشانی آپ کو اپنے شوہر کے حوالے سے ہے یا ان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی ہے اور بہت زیادہ غصہ ہے وہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے اندر اجازت دیجئے اللہ حافظ